نمشکار دوستو میں سلوجر سچن سواگت اور عبناندن کرتا ہوں اپنے سبھی درشکوں کا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے پرسند ہوں گے جیون میں اتنم سکھوں کا آنند لے رہے ہوں گے کنیا راشی ایک سے ساتھ ستمبر سابتاہک راشی فل یعنی ستمبر کے پرثم سفتہ کی ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں یہاں ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ کی صحت کا حال آپ کی نوکری کا حال آپ کے ویوسائے کا حال آپ کی عارتھیک استطیق کا حال آپ کے پریوار کا حال سکشہ کا حال دیش ویدیش کی یاترہ آپ کے ویوہیک چیون کیسے رہے گا پر ان سنبند کیسا رہے گا کن کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی کہاں پر آپ کو سابدھانی رکھنی ہے شب اور شب کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو بھی جانیں گے اور وہاں بھائے بھی جانیں گے جس سے آپ کے جیوہر میں خوشیاں بنی رہیں گی یہاں جانکاری چند راشی اور لغن راشی پر آدھاریت ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے گھنٹی والا نشان کے بٹن کو نہیں دبایا ہے تو ابھی دبا دیں اور جڑ جائیں چینل کے ساتھ شروعات کرتے ہیں ایک اور دو تاریخ سے چندما کنیا راشی میں ہوں گے لغن میں گوچر کریں گے اور آپ کے پہلے دو دن شب ہیں کیونکہ دو تاریخ کو گڑیش تو چطورتی کا بھی شب اوسر پرارمب ہو رہا ہے تو آپ کو بھگوان گڑیش کا آشروعات ضرور ملے گا اور آپ کے جیوہر میں خوشیاں پرسند آئیں گی آپ سمی کو گڑیش چطورتی کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ چنچل ہوں گے سبحاؤ سے پرسند ہوں گے سفل مہیلا پورش ہوں گے آپ کا شریر بہت ہی لچیلا ہوگا آپ یوگ ابھیاست سے اپنے من اور شریر دونوں کو سمتلت رکھیں گے یعنی جس کا شریر سوست ہے اس کا من بھی سوست ہوتا ہے آپ یوگ ادھیاتم سے جڑ کر دھرم کرم سے جڑ کر اس سمیانترال کو بہت بڑھیا بنانے والے ہیں آپ نے جو سپنے دیکھے ہیں آپ کو ان کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی گھومنے پھرنے کا شوق ہوگا آپ سیدھی سچی بات بولیں گے گھومہ پھرا کر باتیں نہیں کریں گے گول مور باتیں نہیں کریں گے آپ کو اب ایوان پریم سمبند بھی پڑھیا رہے گا آپ گہرے پانی کے پاس نہ جائیں تو بہتر رہے گا آپ کی نوکری اور ویبسائیٹ ٹھیک چلیں گے کوئی بھی کمی نہیں رہے گی تو آپ کو نوکری ویبسائیٹ میں کوئی چنتہ پرشانی نہیں ہونے والی ہے آپ سماجی چیزوں میں بھی اپنا سمیہ دیں گے آپ سماجی کاریوں میں اپنا وقت دیں گے اور سماج کے لیے کچھ کریں گے سیوہ کر سکتے ہیں سماجی کاریوں میں انجیوز وغیرہ میں کچھ آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پیسے کے طور پر یا اپنی سکلز کے طور پر سماج کے لیے کچھ نہ کچھ جرور کریں گے گاؤں میں رہتے ہیں تو بڑے شہر کی یاترہ ہو سکتی ہے چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو بڑے شہر کی یاترہ ہو سکتی ہے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کنیا راشی کے جو اس سمیہ انترال میں چھوٹے شہر کچھ چھوٹے کر بڑے شہر میں نوکری ویپار کے لیے جائیں گے یا اپنا نیا گھر لے لیں گے یا پھر کچھ لوگوں کی ویدیش یاترہ بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ پرمانینٹ بسنے کا بھی راستہ نکل سکتا ہے تو یاترہ کے یوگ بنے ہوئے ہیں چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ پر سیٹلمنٹ کے یوگ بھی بنتے دکھائی پڑ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں تین اور چار تاریخ کی چندما دیتی بھاؤں دھن بھاؤں میں گوچر کریں گے آپ کے لئے یہاں سمیں بڑھیا ہوگا تلاراشی میں چندما کا بیٹھنا آپ کے لئے اچھے پینا ملے کر آئے گا آپ مہادنی ہوں گے ایشور میں وشواش کرنے والے ہوں گے آپ کی محنت جو ہے وہ فلد آئی رہے گی آپ کی محنت آپ کو بڑی ارجٹ ملے گا آپ بینا کسی کے سہارے بینا کسی کی سہیتہ لیے بینا کسی کے سہیوک سے اپنے دم کھم پر اپنی بدھی متہ سے پیسے کمانے والے مہلا پروش ہوں گے اور آپ کے گھر آگن میں مالکشمی کا عباس ہوگا آپ جو بھی کام کریں گے وہ کام پورے ہوں گے آپ کے کوئی بھی کام میں پیسے سمندی سمسیہ نہیں آئے گی آپ کے پاس پریافت ماترہ میں پیسہ اپلند ہوگا اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ کو لون مل جائے گا یا ادھر ادھر سے آپ انتظام کر لیں گے آسانی سے پیسوں سے آپ کوئی کام رکھنے والا نہیں ہے آپ کو اسٹریوں کے مادہم سے بھی بہت اچھے لاب ملے کی سمبھاؤنا ہے دھن پرابتی کی سمبھاؤنا ہے اب اسٹری آپ کی دھرمپتنی ہو سکتی ہے ماتہ جی ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے کوئی دوست ہو سکتی ہے کوئی سہکرمی ہو سکتی ہے تو آپ کی آمدنی اسٹریوں کے مادہم سے بڑھ سکتی ہے تو مالکشمی کی کرپہ آپ پر بنی ہوئی ہے تو اس نے انہوں کا سمان کریں انہوں کا انادت نہ کریں اور اس سمیں انترال میں آپ کمائیں گے بھی اپنی بجت کو بھی بڑھیا کر پائیں گے آپ میں سفلتہ کے لیے بہت سارے نیا مارک کو لیں گے ویدیشی دھرتی سے بھی آپ کو کچھ اچھا پرینام ملتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے آپ کا من سما سیوہ میں لگے گا آپ اس سمیں کا آنند لیں گے اور اس سمیں کو آپ اچھی طریقے سے جی پائیں گے اور جیون کال کے سبھی چھوٹے بڑے سکھ بھوگنے کے لیے آپ تیار رہیے وقت آپ کے پخش میں ہے اب بات کرتے ہیں پانچ اور چھے تاریکی چندوہ پراکرم بھاؤں میں ہوں گے ترتی بھاؤں میں ورشک راشی میں اور گروہ کے ساتھ گج کے سیوکہ مرمارک کریں گے تو آپ کو گج کے سیوکہ بہت زیادہ اچھا پرینامٹ نہیں ملے گا لیکن پھر بھی کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہوتا ہے آپ کو تھوڑی چندہ برشانی ہو سکتی ہے لیکن آپ محنت کا فل ضرور پراک کریں گے محنت خوب کریے گا آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی بھلے آپ کو ریل فلاوی لمب سے ملے لہے ملے گا جرور سمان میں آدھر سمان کی پراکتی ہوگی دھن بچانے کے پریاسوں میں آپ سفر ہوں گے دھیان رہیں دکھاوے کی وجہ سے کہیں آپ اپنی محنت کو خراب نہ کر بیٹھیں اس سمیں اترال میں آپ ریل میں کام کریں دکھاوہ نہ کریں باتیں نہ کریں پریکٹکل چیزوں پر وشواہت رکھیں ہوا میں باتیں نہ کریں اور واسطرکتہ میں کام کریں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کی یاترائیں بڑھ سکتی ہیں اور سفل بھی ہوگی آپ کے آگے آنے والے بھوشے کے لئے آپ کو یوزنائے بنائیں گے یوزنائے ٹھیک تھاک طریقے سے آپ کے آگے آنے والے بھوشے کے لئے آپ کا سہیوگ دیں گی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بڑھی ہے لوگوں کے ساتھ ہوگا آپ کو سخوں کی پرابتی ہوگی بھائی بہن کا ستھ بھی پرابت ہوگا آپ کا بہواہی یون پریم سمن پہلے سے بہتر رہے گا پریوار کے بڑوں کے صحت کا دھیان رکھنا ہوگا آپ کو جدی آپ پریم سمنوں کو رشتوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو تھوڑے واد بیواد کی سمبھاؤنا ہے لیکن یہ واد بیواد جلد ہی سمابت ہو کر آپ لوگ سہمتی سے کسی فیصلے پر راجی ہو جائیں گے تو آپ کے لئے یہاں وقت سامان میں سے بڑھی عبیتنے والا ہے تو اس سمیں کا آنند اٹھائیں اب بات کرتے ہیں ساتھ تاریخی چنگما چوتھے بھاؤں میں ہوگے شنی کے ساتھ اور کیتو کے ساتھ تو یہاں پر شنی کیتو کا شاپی دوش بن گیا گرہن دوش بن گیا چنگما کے ساتھ تو یہاں وقت آپ کے لئے ساؤدھانی پروڑ بیتانے کا ہوگا شنی کیتو کا شاپی دوش گرہن دوش اور پھر تردوش بن جائے گا جو آپ کے لئے تھوڑی سی دکتیں بیدہ کر دے گا آپ کا دھیان جو ہے اپنے کام پر نہیں لگے گا آپ کا دھیان بھٹکنے لگے گا شترو ہانی پہنچا سکتے ہیں گھر پر آشانتی ہو سکتی ہے آپ کی ماتا جی سے آپ کی اندبن ہو سکتی ہے ویوہی جیو میں تناہ ہو سکتا ہے آپ کا دھن نویش ٹھیک پرکار سے نہیں ہوگا پیسہ گلے جگہ پر لگ کر آپ کو ہانی ہو سکتی ہے پرشانیاں بڑھیں گی وہاں کا سکھ ملے گا لیکن وہاں ٹھیک پرکار سے چلائیں آپ کو شکشہ گرہنڈ کرنے میں فردکر پرشانی ہو سکتی ہے ہر معاملے میں یہ وقت سنبھل کر بیتانے کا ہوگا اتنا ہی کھائیں جتنا پچ جائے اور وقت سے کھائیں وقت سے سویں آرام کریں اور بہت زیادہ ٹینشن نہ لیں تو بہتر رہے گا اور روائی جگلہ نہ کریں اور ادھو 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 کی باتوں میں یا فالتو کی ویرت کی باتوں میں اپنا سمیں بلکل بھی خراب نہ کریں اور اس وقت کو تھوڑا سا آپ کو سی اے سو کر لینا پڑے گا تھوڑا سا گمبیرتا سے اس وقت کو بتائیں گے تو بہت بہتر رہنے والا ہے بات کرتے ہیں بھاگی پرشت کی دور رہے گا سکسٹی فائی پرشن تین نمبر رہے گا شک نارنگی کلر سے آپ کو کچھ لاب پنتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے تو نارنگی کلر کو شک کہا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں اپائیوں کی اپائی میں کیا کرنا ہے آپ کو بھاگوان گھنیش کو 21 دوروہ چلانی ہے بودک کا بھوکل لگانا ہے بیسن کے لڈو کا بھوکل لگا سکتے ہیں دیسی گھی کے لڈو ہوں خود اپنے ہاتھوں سے بنے ہو شکد ہو تو کیا کہنے بھاگوان گھنیش آپ کے دکھ دری دلتا کو دور کریں گے نمبر دو حرمان جی کے ارادنہ کرنی ہے نمبر تین اوم نمبر شیوائی یا محمد تینیر منتر کا پارٹ کرنا ہے اور ہو سکے تو اوم نمو بھگوٹے واسودیوائی نمبر منتر کا جاب کرتے رہیں اس سے آپ کو بہت بہت لاب پرابت ہوگا بہت سارا لپائیں اس کو کرنے سے آپ کا یہ سفتہ بہت بہتر چلا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی مسکرہت پر قرار رہنے والی ہے تو امید کرتا ہوں اس سفتہ میں آپ لوگ خوش رہیں پرسندر ہیں اس سفتہ کا آنند اٹھائیں اور خوشیاں برقرار رہیں ایشور سے پراتنا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ اور جو آپ کے جیون سے جڑی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے جیون میں کٹنائی ہے پریشانی ہے اپائے بھی کیے بھگوان کو جو کچھ کر سکتے تھے بھگوان کو دیا پوجہ دی بھکتی دی پرشاچ چڑھایا پیسہ چڑھایا لیکن ابھی تک سمسیہیں ویسے کی ویسے ہی بنی ہوئی ہیں تو کارن ہو سکتا ہے آپ کی کنڈلی میں کچھ گرہوں کا گڑھ بڑھ ہو کر بیٹھنا ہو سکتا ہے آپ کے اوپر نظر لگ گئی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اوپری ہواوں نے پرشان کیا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں کوئی دکھ کر پرشانی پیدا کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ گرہ ستارے ایسے یوب بنا رہے ہیں ہوں ایسی پریشتیاں کنڈلی میں بن رہی ہوں جو بہت ہی خراب ہوں جس کی وجہ سے آپ کا جو بھاگ ہے وہ بہت تمجور ہو رہا اور بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سکھ نہیں مل رہے ہیں سفل تائم نہیں مل رہی ہیں تو ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو دیئے گئے نمبروں پر سمپر کرنا ہوگا اپنی اپنی اپنیمنٹ کو کرانی ہوگی ہم آپ کی کنڈلی کو پڑھیں گے دیکھیں گے سمجھیں گے وقت لیں گے تھوڑا سا سمجھنے میں کیا کچھ گر بڑ چل رہی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا سمسیہ ہے اس سمسیہ کا سمادھان کیا ہے اس سمسیہ کا سمادھان پوجہ سے ہے پاڑ سے ہے دان سے ہے نوٹی سے ہے رتنوں سے ہے ینترو سے ہے ردراکھ سے ہے کس چیز سے ہے تو جو کچھ بھی بہتر ہوگا اس چیز کو آپ کے لئے کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دیلے دیلے آپ کے جیون میں خوشیاں آنے شروع ہو جائیں گی اور آپ کے جو پرانے خراب دن تھے وہ آپ خوشیوں میں بدل جائیں گے تو آپ یقین کریں وشواس کریں ایشور آپ کا ساتھ دے گا اور جوتش کے ماتن سے میں آپ کی ساہیتہ کرنے کے لئے تک پر ہوں دیئے کے نمبروں پر سمپر کر کے اپنی اپائنمنٹ